آپ کے بیچ ہم بی پی اے سی جو سکٹی سیونت ہے اس میں بیدی کال سے سمبندھت کو کچھ کوسچن آتے ہیں کئی بار بچے کیول بیدی کال رڑ جاتے ہیں وہ کوسچن کو نہیں کنفرم کر پاتے ہیں تو میرا آج کا یہی سمجھانا ہے کہ کس طریقے کے کوسچن آئیں گے اور کیسے آپ اتر کریں گے اگر آپ میرے ساتھ بنے رہتے ہیں تو میں رائے دوں گا بھی تو فیس بک پر میں ڈال رہا ہوں یوٹیوب بھی میرا ایک چینل آتا ہے تھوڑا سا آپ سبسکرائب کریں گے انکم تو اس سے میرا نہیں ہوگا لیکن ایک موٹیویشن ہوگا میرا یوٹیوب جو چینل ہے آپ کا وہ ہے آپ کا ایم کے تھوڑا سا پلیس دیکھ کر اور اس بڑا ہے آئی چھوٹا ہے اور آر چھوٹا ہے یہ چلتے رہتا ہوں چھوڑ دیجی آپ تھوڑا سبسکرائب کیجئے چل رہا ہوگا تو سبسکرائب کریں گے آپ اور اچھا خاصا چلے گا جم نہیں ہو رہا ہے آپ لوگ کرنے نہیں آ رہا ہے کر دے ہم آ کر کے آ جی جی ہٹی تو ہمارے جو کیمرو میں لوگ ہیں یہ لوگ خالی اپنے اپنے دوست کو جو ہے بھیجنے میں کہیں جم نہیں ہوا جی مائک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو یہ کوئی نہ کوئی بٹن لوگ ایسا داب دیتا ہے جس سے دکتیں آ جاتی ہیں چلے میری آواز سے تو لوگ فیدہ اٹھا لے رہا ہے ابھی ہم لوگ سالور سے زیادے سے چلا رہے ہیں اور ایکسپورڈ کی کمی ہے اسٹوڈینٹ لوگ جو ہے اسے مدد کرتا ہے اور جس کارن ایشے ہوتے ہیں تو چلے میں بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ میرا جو چینل ہے یہ ہاتھ میں لے لیجیے تب آپ کیجئے تو یہ دیکھیں گے ہمارا یوٹیوب چینل ہے ایمکے سر ایسٹیڈی پوائنٹ اس کو سبسکرائب کر لیں گے اور تب وہاں سے تھوڑا بہت تجربت سیکھنے کے لیے آپ کو ملے گا لیکن کوششن کیا ہوگا تھوڑا سا میں بتا رہا ہوں سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اسے پوچھتا ہے کہ ویدی کال کے بارے میں بتائیں تو آپ کیا کرو گے کوششن دیکھیں کیا ہوگا ہم آپ کو دس بیس کوششن بتا رہا ہے اس ٹوپک سے پہلے پوچھتا ہے کیا کہ ریگ ویدی کال کہ سماجی آرثی اور راجنیتی کی ستیتیوں کا برنن کریں دوسرا ہے گا کیا ریگ ویدی سماج ایک یا یاور سماج تھا پھر پوچھے گا ریگ ویدی کارج ایک اصتھائی اپنے سبیتہ کا بکاس نہیں کیے تھے پھر پوچھے گا کیا ریگ ویدی کارج کیا بھارت کے مول نیوانسی نہیں تھے یا پوچھے گا ریگ ویدی کال میں محلاؤں کی ستیتی کیا تھی دوسرا کوششن آئے گا ویدی کال میں سماجی آرثیق راجنیتی کی ستیتی کا ورنن کریں پورا ویدی دے دے گا پھر پوچھے گا کیا ویدی کال میں سماجی آرثیق کی ستیتیوں میں کس طریقے سے پریورتن ہو رہے تھے کیا ویدی کارج باہر سے آئے اور الگ الگ اتحاسکاروں نے کیا بیچار دیا ہے ایسے کر کے کوششن گھومائے گا تو انتر کہاں ہوگا پہلے یہ ان سبدوں کو دھیان دیجئے سب سے پہلے یہاں دیکھتے ہیں ہم کی ویدی کارج سمبندیت اگر کوششن آئے گا تو آپ سمپورن بیدی کار لے لیں گے یہ بیدیت اگر پوچھے تو یہ نہیں کہ آپ چھوٹا لے کر چلیے گا پورا کے پورا اس ایڈیا کو آپ تھوڑا سا چلیے آگے ہم لوگ ٹھیک پر تو یہاں جو ہے پندرہ سب بی سی سے لے کر یہاں سے جان کے موٹا لیٹر تھوڑا سا کیے ہیں کہ آپ کو دکھائی پڑے کیمرے تھوڑا پروبلم میں ہے تو پندرہ سب بی سی سے لے کر سو بی سی تک کے گھٹنا کو پوری طرح لکھیں گے یعنی بیدی کار میں ریگ ویدی کار یجر ویدی کار اتھرو ویدی کار اور سام ویدی کار چارو دید کے بارے میں لکھنا ہے بیدی کار پوچھے تو آپ کا پروبیدک پوچھے تو تو مجھے یاد ہے ابھی اترا کھنڈ میں ایک بڑے آفیشر کے پت پر میری ایک چھاترہ ہے یہی آپ کے مسرک کے جیتھر گاؤں کی رہنے والی چھاترہ اور ملہ کماری تو ان سے جب پوچھا تھا آئی اے ایس میں مین میں تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا میں بترو میری ایسٹوڈینٹ ہے وہ ان کے ہزبین بھی آئے یہ صدیقاری ہے اترا کھنڈ میں ہی تو انہوں نے جواب پوچھا تھا کہ پورو بیدی کار کے بارے میں لکھیں تو ہم سوچھے کہ کیا لکھی ہو تو پتہ ہیں انہوں نے کیا جواب دیا تھا جانتے ہیں سر میں نے کیا کیا بہت ہن کے لکھا میں کیا لکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ پورو بیدی کار پوچھا یعنی بیدی کار سے پہلے کا پوچھا تو میں نے پورا ہرپا سبیتہ مہنجودرو کیلکو لیتھک سے لے کر میگا لیتھک سب لکھ دیا ہم نے کہا کہ تو ہو گئی فیل نیشت فیل ہوگی پچھے کیوں سر مجھے فرسٹ کوسچن ہوگا ہم نے کہا تم کو بار بار بتایا ہے کہ پورو بیدی مطلب ہوتا ہے بیدیک میں ہی پہلے بیدیک سے پہلے نہیں یعنی ریگ بیدی کار کیوں ہی پورو بیدی کار کہا جاتا تو کئی بار یہ minor ڈیفرینسز لوگ نہیں سمجھتا ہے بیدی کار کو دو بھاگوں میں باڑتے ہیں اتر بیدی کار اور پورو بیدی کار پورو بیدی کار جو ہوتا ہے اسی کو رگویدی کال کہتے ہیں پرو بیدی کال کو کیا کہیں گے رگویدی کال کہیں گے تو یہ پرو بیدی کال اور یہ رگویدی کال یہ شیم ہی ہوتا ہے یعنی پرو بیدی کال پندرہ سر سے لے کر ایک ہزار بیسی تک کا کال ہے جب بھی آپ کو پوچھے اس رگویدی کال کے بارے میں یا پھر آپ کو پرو بیدی کال کے بارے میں تو ان دونوں کا اتر کیا ہو جائے گا دیان رکھیں گے ہمیشہ ہی اس کا اتر ہوگا پندرہ سو بیشی سے لے کر اور ایک ہجار بیشی تک کا کار اب اسی میں لکھیں گے کہ وہ شکت سندھو پردیش میں جو ہے اپنے بکاس کیے جو بردوان میں گگر ندیہ چوتانگ ندی کے نام سے زانا جاتا ہے اور ریگ بید میں جو دسرہ کے یدھ کا ورنن ہے اس میں اندر سے لے کر ورن سے لے کر شوم سے لے کر اور پھر آپ کے بعد میں وہ نو منڈل بجو سوم آیا ہے ان سب کی چرچہ کرنا ہے ایک منڈل کی اور ویشو امیتر نے کہشے گا ہے تری منڈل کی تریتی منڈل میں رچنا کیا تھا سپتم منڈل میں دسرہ کی جدھ کی چرچہ آیا ہے انہیں کے سماجی کی ستیوں کی اور مہلاؤں کی کیا یہ ستیتی تھی سولہ ور سکمبر کے مہلاؤں کے بباہ پر پردیبان لگایا گیا تھا اسی رنگ سے نیوگ پر تھا کیا تھی مہلاؤں کو پڑھن پڑھن کادھیکار ملتا تھا سبھا سمیتی جو تھی وہ باد کی ستیاں تھے اس کے پروب میں سبھی لوگ اس میں بھاگ لیتے تھے جاتی پر تھا نام کی کوئی چیز نہیں تھی جو ریگوید کے دسم منڈل میں آیا ہے اس کو آچھےپ مانا گیا ہے یعنی ریگوید کا جو مول ہے وہ دوتی منڈل سے سپتم منڈل تک مانا گیا ہے یہ شاڑے لکھ کر ان کے سماجی کارتھک جتنی بھی راجنیتک ہے ان سب کو آپ بہتری طریقے سے لکھ سکتے ہیں تو یہ چاہے آپ کا ریگویدک پوستہ ہو چاہے پروبویدک پوستہ ہو آپ کا اتر ہو گیا دوسرا سوال میں نے ایک کیا تھا بیدک کال کے بارے میں لکھیں تو بیدک کال ہو گیا پورا چارو وید یعنی ریگوید ہے جرو وید ہے سام وید ہے تھر وید چارو وید یعنی پندرہ سب بیشی سے لے کر اور یہ چھ سب بیشی تک کا کال اسی میں آتا ہے آپ کا یہ آرز سنسکرتی بھی یعنی آرز سنسکرتی ہو چاہے پروبویدک کال ہو اس دونوں کے پرسند کا اتر کیا ہوگا سیم ہوگا تھوڑا بھی انتر نہیں ہو اب رہی بات آپ کے اتر ویدک کال کی تو اتر ویدک کال میں آپ کو ایک ہزار بیسی سے لے کر اور چھ سو بیسی کے بیچ کا کال کے بارے میں لکھنا ہے یعنی اس میں ریگوید سے تھوڑی سی ترتمیتہ کے لیے کیول لیں گے اس کے بعد منہ اتنا جرور لکھ سکتے ہیں مائنر کمپریٹی بینالیسس کر کے کرکے کرکویدک سماج جو تھا وہ یا یاور نہیں بنے اس سماج نہیں تھا بھومی کی کوئی مہتا نہیں تھی لیکن اتر ویدک کال میں ہو گئی دھیان رکھ کر چلیں گے ہم لیکن وہی اگر تولاناتمک نہیں پوچھا تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا کیول اتر ویدک میں آکے رہ جانا ہوگا تو اتر ویدک جو ہے وہ ایک ہزار سے لے کر چھ سی سوی پڑک تک کا کال تھا اور اس سمیہ میں جب بھی ہم اتر اگر کرتے ہیں تو دھیان رکھئے گا کہ ریج وید سے مائنر لیں گے باقی یجرو وید لیں گے سام وید لیں گے اتر وید کا ورنن کریں گے اور اتر وید کے ایتیہ سکتہ اور آرج و منارج سنسکرتی کا جو سماغم ہو رہا ہے ان شبدوں کو بھی چرچہ کریں گے چونکہ بی پی اے سی کا ہے اور ہم ہر بار کہتے ہیں کہ بی پی اے سی کی پریکشہ میں اپجیکٹیویٹی سیونٹی پرسنٹ ہونا چاہیے اگر آپ تتھے کو زیادہ سے زیادہ نہیں لیکھتے ہیں کھاری بیاکھیا اگر لیکھتے ہیں تو یہاں انک بہت اچھے نہیں آتے ہیں یہاں تتھے ہونا ضروری ہے کچھ ضرورت پڑی تو اس سمیہ میں بھوگولک دسا چتر بھی دیکھا سکتے ہیں کمپریٹی بگر پوچھا کہ آرج سنسکرتی کہ لوگ جو پروم ویدک تھیل میں کال میں تھے وہ کہاں تھے تو آپ کو جمونہ کے ادھرے دکھانا ہوگا ایدھر اتر ویدی کال میں آئیں گے تب بیہار کے سدہ نیرہ تک دکھانا پڑے گا جس کو ہم لوگ گنڈک نہ دکھتے ہیں کہ بیدہ مادھوان آمک برہمان دریتہ سبد کے اچارن سے بیشوانر نام کے اگنی کو لے کر چلا اور گوتم راہوگن اس کے ساتھ چلے تھے اور اس پرکار جلاتے ہوئے سدہ نیرہ تک اگنی پہنچ گئے اس کے بعد جو ہے بیدہ مادھوان نے پوچھا کہ اگنی آپ آگے کیوں نہیں برہ رہی دریتہ سبد کے اچارن پر بھی پرکٹ نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے کہی اگنی نے کہ اس ندی کے اس پار جو ہے تم جا کے بسو اس کو جلا دیں گے تک کہاں بس ہوگے اور وہ تمہارے ہی نام پر بیدہ نام پر بیدہ نگر بنے گا بعد میں اسی میں نبیشنو ہوگے جس سے ان سے بھی وحشم مند ہوگا اور پھر اس طریقے سے آپ کے سمس اتر اور پر بھی سمبیتہ ورہ سنسکرتی کا سماغم ہوگا وہی جا کر دکشن بھرتی آنارج سنسکرتی سے بھی جوریں گے جو آرج سنسکرتی کہیں پورو دھا ہوگا لیکن آنارج سنسکرتیوں کا نتر تو کرے گا اس کا انتر کر کے دکشن بھارت کا آرج کرن بھی کریں گے وہ اگلی مہا بھوشیوانی کر کے ذاتی ہے تو وہاں تک بھی آپ کو ورنن کرنا ہوگا تو یہ ہو گیا آپ کو اتر ویدک کال کا اب رہی بات یہ تو رہا اتر کہ کونسا کال سمجھیں گے اب اس میں اگر جیسے ہی دے جیسے ہوتا ہے کہ ملیانکن کرے کا اتر کیا ہوگا تو کبھی بھی ملیانکن کرے کا مطلب ہوا آپ کا اپنا ملیانکن نہیں وہ اتحاسکاروں کا ملیانک اب بی پی اے سی میں ایک ہے کہ جو کونپی جانچ کرتا ہے وہ بھی اتحاسکی کونپی میں کچھ نہ کچھ اتحاسکار ہوتا ہے صدھارم تو ہوتا نہیں ہے اب اس میں ایسے کچھ اگر ہسٹورین کی چرچہ کریں گے تو اس کو زیلن ہوتی ہے ایک دھیان رکھئے گا تو آپ اس کے نام کو نہیں لکھیں آپ جرور ملیانکن کیجئے لیکن اگر بڑے بڑے اتحاسکار ہے تو ان کو لکھ سکتے ہیں اگر یہ بڑے اتحاسکار میں آرسی بندار کر ہے جلکنٹ سافتری ہے رومیلا تھاپر ہے یہ لوگ اگر آتا ہے تو آپ ان کو رامسرن سرما جی ہے ان کو آپ کوٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ آپ مال شیوکمار سنگھ شیوکمار سنگھ ہے بیڈی مہاجن کا ہے تو یہ لوگ آتھر روپ میں نہیں مانا جاتا ہے ان کا نام نہ لکھ ہے کیونکہ اس سے بنیا کتاب لکھ چکا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بار بار اسی کا نام لڑکا لکھا ہے مطلب میرا بھیلو نہیں دے رہا ہے یہ human tendency ہے اس لیے اتحاسکار کہہ کر آپ نکل جائیے نام کم سے کم لکھ اور تب جا کے آپ کم پریٹی بین تول نات مک دہن کرائیے اور ان کی بیاک کیجئے بار جو آگ من وہاں تو کرنا ہوگا کیونکہ الگ الگ بیٹی الگ بولا ہے اور پرمان تا کے ساتھ انو سند دان کیا ہے جیسے آر جے کہاں پینکا نے جرمنی کہا ہے تو لکھنا پڑے گا پینکا کو چھوڑ کے جائیں گے تو نہیں ہوگا دیانند سرسواتی کو چھوڑ کے جائیں گے تو آپ کا اتحاس پورن نہیں ہوگا یا پھر آپ کو جرمنی کے سپوت جنہوں نے کہا کہ بھومت ساگری پردیش سے آئے ہوئے ہیں کو اسی ڈنگ سے پی گائر کے بھی چرچہ کرنا ہوگا نہ رنگ کے بھی چرچہ کرنا ہوگا جو دکشنی روس کہتے ہیں اور تد پس چات آپ اپنے راشت بھگتی کو بھی وہاں سو کیجئے جس میں آپ کو عوینا سچندر داس نے یہاں پر کہا ہے یا پھر انیک ہمارے دیس یہ تحسکار نے کہا ہے کہ بھارت کے لوگ یہی سے نکل کر اور میدانی چھتروں میں کرسی کرنے گئے اور چونکہ ندی گھاٹ چھتروں میں رہنا ان کے لئے انٹرنیشنل ٹریڈ کے لئے ضروری تھا اور وہی ندیاں جو سیدھے طور پر جاتی تھی وہ سب سے انٹرنیشنل ٹریڈ کرن کے چکر میں کہ سندھ اور سندھ سے دیکھے کہ اچھا میدانی علاقہ کھالی ہے تو اہاں انہوں نے نگری کرن کیا ایک آبادی بس آئی وہ نشیط شروعہ سے بھارت کے ہی تھے وہ کہیں بھومد ساگری پردیش سے نہیں آئے تھے انہی کا ایک قبیلہ جو پسیمی دیشوں میں چلا گیا جو آرجان اور ایران بنا ایسے کر کے آپ دیشی شروعہ کو بھی پرکٹ کریں اگر ایسا کرتے ہیں تو آپ اتر راشت بکتی سے اتر مانا جائے گا تتھے اگر بڑھترین دیتے ہیں اور بہت اچھا دلیل دیتے ہیں تو آپ کے بیچار کو شوکار کرے گا لو پر تتھے اگر صحیح بھی دیں لیکن آپ کے اس کی بیاکھ کی اگر طاقت نہ ہو تو آپ کو اچھا نہیں مانا جائے گا اس لیے تتھے مجبوط ہونا چاہیے اگر یہ پوچھے کہ آرج جو بھارت میں آئے وہ بیدیش کے تھے اور آج بھی بیدھتا ہے آج بھی ایک طرف جہاں کچھ ہوائی جہاں سے چلنے والے لوگ ہیں آج بھی کچھ لوگ جو ہے گدہ پر سمان ڈھوتے ہیں اور بیل گاری سے چلتے ہیں آج بھی ٹانگا گاری ہے اور آدمی بھی آج بھی ایک پسیم بنگال میں کھینچتا ہے اس طریقے سے ایک طرف آپ کہیے کہ انترکش میں جا رہا ہے اور ہمارے مہلائیں جو پہنچ رہی ہے میں نے کمپریٹی بتا رہی آج دوسرے طرف آپ دیکھئے کہ ہمارے بنگال میں جو ہے تو اتنے ڈیفرینس ہے جو اگر سیم ٹائم میں دیکھنے کو مل رہا ہے اس سمیں بھی اگر اس پرکار کے آرز جو تھے وہ تھوڑا وکس تھے اور جن کو آن آرز کے روپ میں پہچان کی گئی ہے وہ بکس تھوڑا کم تھے لیکن دونوں اس ہی دیش کے الگ کے نہیں تھے جیس اب بڑے پیمانے پر سوچنا تقنیق کا بکاس ہو رہا ہے اور دیجی ٹی لائی جیشن بھارت کا کیا جا رہا ہے تو جہاں انگھوٹھا ٹیک جو لوگ ہے وہ پر کوئی اگر فاسٹ گتی سے موبائل انٹرنیٹ کی سیوہ لے رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاپا اگر موبائل نہیں چلاتے یا ہم پتر ان سے الگ ہو گئے یہ پتا پتر کا سمبند ہے ارز اور انارز کہیں دوسرے جگہ سے نہیں ہے ایک بکسید تھے کم بکسید تھے بکسید والے کم بکسید کو بکسید کرانے کا پریاست کیے یہ ماتر انتر ہے یہ کوئی بھی دیشوں سے نہیں آئے اس ٹائب آف لائن کلاس میں تھوڑا دکھا دیجئے گا بی پی سی کے لوگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں اور لائیو کلاس کو انتجار کر رہے ہیں اور پھر ان کو ترد لکھا جائے گا تو آپ سب تیاری کرنے کے لئے آئیے یہاں پر بہترین تیاری چل رہے اور نوٹس بھی بہترین آتے ہیں سبراتری